خوشیاں بھی کبھی مانگ کر لی جاتی ہیں اگر آپ مانگ کر لے بھی لو تو بھی وہ خوشی آپ کو کبھی سکون دے ہی نہیں پائے گی یہ وقت آزمائش کا ہے تمہاری آنکھیں رات کو گیلی ہوں گی دل ہزار بار ٹوٹے گا صبر آزمایا جائے گا امتحان میں ڈالا جائے گا لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ مشکل تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارے پاس یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا وہ تمہیں تم سے غزار کر ہی خود تک لاتا ہے وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے پھر اپنا پتہ دیتا ہے تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھیجے جلے جاتے ہو راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے غزرے نہیں ہوتے حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تم موجزے بھی عقل سے باہر ہو جاتے ہیں ایک لمبا سانس لیں کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں اللہ کے ساتھ وقت گزاریں اس کی محبت محسوس کریں اس کی رحمتوں کو محسوس کریں چھوڑے دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی دکھائی ہی نہ دے تمہیں پتا ہے جب بات ناممکنات پر آکر رک جاتی ہے نا تب میرا رب کہتا ہے انتظار کی بھی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو اللہ اس لئے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو یا تو وہ چیز تمہارے لئے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آگیا ہے اس لئے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کے منتظر رہیں تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے ماننے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب اللہ نے کہہ دیا کہ دعائیں پہاروں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بتل سکتی ہیں قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے نا ہم جو چیز مانگ دیا نا اللہ تعالی سے وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے جس چیز پر تربتے ہیں نا اللہ تعالی پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے اسے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں علج گیا ہے تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا اسی لئے تو وہ اس نے دعا بنائی دعا مانگنے کے لئے ہمیں بنایا تھا تاکہ ہم اس سے مانگیں اس سے باتیں کرتے رہیں اسے بلاتے رہیں اسے دور نہ ہو جائیں اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجھہ ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لئے وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لئے ہی ہم سے محبت کرتا ہے اللہ تمہیں انسان کی محبت سے غزار کر خود تک لاتا ہے اور جان لو اگر اس دونوں جہانوں کے مالک کی محبت مل گئی تو دونوں جہان کا سکون پاؤ گے اور جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تب وہ بھی ساری کائنات کو تمہیں راضی کرنے پر لگاتیتا ہے دیر فقط اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو پسند آ چکی ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دھوکہ دینے کے ہزار طریقی ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوہ کرنا ہے جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دوگے تب اسے الحفیظ پاؤ گے وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو تم اپنا دل مطمئن رکھو وہ تمہیں اپنی چاہت سے نواز نہ چاہ رہا ہے ہمت مت ہارو دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا تو یقین رکھو جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کیا آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لئے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلائے کرتے تھے ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے بہت محبت کرے ہمیں سنے ہماری ہر بات کا مان رکھے ہمارا انتظار کرے ہمیں سوچے ہماری ہر خواہش کو پورا کرے ہماری تعریف کرے ہمیں سمجھے ہمیں ہر مقام پر تھاملے محبت ہمیں ایسے ہی چاہی ہوتی ہے پر جانتے ہیں ایسی محبت اللہ کی زیوہ اور کوئی نہیں کر سکتا وہ ہمیں سنتا ہے کیونکہ وہ السمی ہے وہ ہماری ہر بات کا مان رکھتا ہے اگر ہم اسے اپنی یادوں میں بساتے ہیں وہ ہمارا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے وہ محبت کے بدلے محبت دیتا ہے رسوہ نہیں کرتا اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے کبھی نہیں بکھنیں گے کبھی نہیں ہاریں گے انشاءاللہ خوشیاں بھی کبھی مانگ کر لی جاتی ہیں اگر آپ مانگ کر لے بھی لو تو بھی وہ خوشی آپ کو کبھی سکون دے ہی نہیں پائے گی میں ہمیشہ سے ہی مانگتا آیا یا تو کسی سے رشتہ بنائے نہیں اگر بنا لیا تو اسے کھونے سے بہت ڈڑتا تھا اور ہمیشہ ہی میرے عزیز مجھ سے اتنی بری طرح سے بچھ رہے کہ میرے ہاتھ میں سفون کی یادیں رہیں اور یوں ایک عمر تک مجھے لگتا رہا میری خوشیاں کچھ کچھ ہی مخصوص لوگوں تک محدود ہیں میں اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے روتا ترپتا مینت سماجت کرتا مگر پھر بھی کئی نہ کئی تو بچھڑنا ہوتا ہے اور پھر ایسے بچھڑنے کو ذات کی ذلالت ہی کہا جاتا ہے بلام کسی کو اس کی مرضی کے بغیر کیسے روک سکتے ہیں کیسے اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو ہماری خوشیوں کا حیصہ بنو بھلا خوشیاں بھی کبھی کسی سے مانگ کر لی جا سکتی ہیں شاید کبھی بھی نہیں یہ تو نصیبوں سے ملتی ہیں بچھڑنے والوں کو بچھڑ نہیں ہوتا ہے آج نہیں تو کل سہی جب بچھڑنے والوں کی لمبی فیرست بن گئی ہر چاہنے والا طور کر چلا گیا تب سمجھ آئی اپنی خوشیاں لوگوں سے واپستہ نہ رکھو انہیں خود سے واپستہ رکھو اپنی ذات کو سمجھو اسے دوسروں کی جھولے میں گرانا چھوڑ دو ورنہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیتا چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا دراصل آپ کا اوسر آپ کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلہ نہیں کرتا دل کی گہرائیوں سے بخار ہو اسے آپ کی ماں آپ کی ایک بخار پر اتنا ترکتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا کبھی امید نہیں کھونی کبھی اداس نہیں ہونا کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے وہ رحیم و غفور ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سوا مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا اور کیسا ہوگا میں کب کہاں ہوں گا کن کے ساتھ ہوں گا مجھے نہیں پتا میں اندھیری وادی میں چل رہا ہوں